ناظرین وقت صدا ایک سا نہیں رہتا کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں روج و زوال ایک فطری قانون ہے اور اس قانون کی ایک بڑی مثالی مثال پاکستان تحریک انصاف ہے ایک وقت تھا جب ملک کے طول و عرض سے سیاستدانوں کو ان کی اپنی پارٹیوں سے توڑ کر جہازوں میں بٹھا کر لایا جاتا اور تحریک انصاف میں شامل کرایا جاتا تھا اور آج وہ وقت ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی یکے بعد دیگرے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں آمیر کیانی کی پریس کانفرنسز سے شروع ہونے والا سلسلہ شیری مزاری، فواد چودری، فیاز الحسن چوہان، ملکہ بخاری، مصرد جمشید چیمہ، فردوس آشکوان اور بہت سے دیگر رہنماؤں سے ہوتا ہوا مراد راس کی پریس کانفرنسز تک پہنچ چکا ہے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف نے نو مئی سے پہلے مشکل وقت دیکھا ہی نہیں تھا حکومت جانے کے بعد بھی میرے کپتان اور تحریک انصاف کھل کر کھیلتے رہے اور کسی نے نہ روکا نو مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد تحریک انصاف کو پہلی بار مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تحریک انصاف اپنی چھبیس سالہ تاریخ میں پہلی بار نشانے پر آئی تو میرے کپتان کے گلے میں موٹیوں کی مالا کی مانند پروئے ہوئے سبی رہنما یوں تحریک انصاف سے نکلے جیسے ٹوٹ جانے والے مالا کے منکے بکھر جاتے ہیں خود کو کپتان کا جانسار کہنے والے پہلے گرتار اور پھر فرار ہو گئے یہ سب وہ لوگ ہیں جو ماضی میں میرے کپتان کی تعریفوں میں زمین اور آسمان کے قلابیں ملایا کرتے تھے یہ سیاستدان اپنی وفاداری کا یقین یوں دلاتے گویا ان سے زیادہ میرے کپتان کا وفادار کوئی نہیں لیکن اب یہ سب تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں آپ کو سنواتے ہیں تحریک انصاف چھوڑنے والے رہنماوں کے اس وقت کے اور اس وقت پاکستان حقیقی آزادی کا حصول اپنے محسن عمران خان کی قیادت میں کرے گا آپ ہمیں جیل میں بھی ڈال دیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پتتا میں نو مائے کے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات تھے اس کی میں بھرپور طریقے سے مضمت کرنا چاہتی ہوں میں تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں قوم کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ تم روک سکتے ہو قوم کو میں پی ٹی آئے یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی میں نائنث اور ٹینث میں پر ہونے والے وائلنس کی مضمت کرتی ہوں خان صاحب کے ہم صاحب ہے اثر جدو جائے تو خان صاحب کی ہے نا نو مائے کو جو واقعات پیش آئے انتہائی قابل شرم تھے اور تحقیقات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہیں نو مائے کو ایک منظم سازش کے ذریعے زمان پارک سے ایک برپور منصوبہ بندی کر کے سازش تیار کی گئی میں ان تمام شرپسند اور دہشتگرد کاروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں یہ مائنس ون کبھی بھی نہیں ہوگا پاکستان کی سیاست سے عمران خان صاحب کو کبھی بھی باہر نہیں کیا جا سکتا اس قسم کی ایجیٹیشن والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی ہم بالکل اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے راستے جدا کر رہے ہیں ناظرین ان رہنماوں کے پارٹی چھوڑ جانے کے فینے کے فیصلوں کے بعد سوشل میڈیا پر میرے کبتان کے کھلاڑی بھی اتنے ایکٹف نظر نہیں آ رہے جتنے وہ پہلے ہوا کرتے تھے ان کے لئے ہر نئی پریس کانفرنس غالباً ایک نیا دھجکہ ثابت ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ ابھی رکتا نظر بھی نہیں آ رہا انہی پریس کانفرنس کے دوران ہی حکومت نے میرے کبتان سے میں تقریباً ساڑھے سات سو افراد کو نو فلائل لسٹ میں ڈال دیا ہے گویا مقدمات کے لئے حکومتی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے تحریک انصاف کے رہنماوں کے پارٹی چھوڑنے کے اعلانات اور اس کے کارکنوں کے خلاف حکومتی اقدامات سے پیدا ہونے والی صورت دس سوال ہیں سوال نمبر ایک تحریک انصاف کے رہنما یکے بعد دیگرے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں ایسا ہی کچھ دو ہزار اٹھارہ میں ہوا تھا جب بہت سے لوگوں نے مسلمی قنون کے ٹکٹ واپس کیے تھے اور مسلمی قنون اس پر بہت تنقید کرتی تھی جو کام دو ہزار اٹھارہ میں غلط تھا وہ اب ٹھیک کیسے ہو گیا سوال نمبر دو کیا اس طرح لوگوں کے پارٹی چھوڑ جانے کے اعلانات سے سیاسی جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر مسلمی قنون نے کم بیک کر لیا ہے تو تحریک انصاف بھی مستقبل میں کیا واپس آ سکتی ہے سوال نمبر تین آج وزیر سہد عبدالقادر فٹیل نے میرے کپتان کی میڈیکل رپورٹ میڈیا میں جاری کر دی کیا کسی بھی مریض کی اجازت کے بغیر اس کی میڈیکل رپورٹ جاری کرنا اخلاقی اور قانونی طور پر درست ہے سوال نمبر چار نو مہی کے افسوسناک واقعات جس وقت ہوئے اس وقت عمران خان تو زیر حراست تھے ایک زیر حراست شخص کو باہر ہونے والے واقعات کا ذمہ دار کیسے ٹھرایا جا سکتا ہے سوال نمبر پانچ اگر میرے کپتان رہائی کے فورن بعد یادگار شہدہ پر حاضر ہو کر نو مہی کے واقعات کی غیر مشروط مضمت کر دیتے تو کیا حالات کا روخ یہی ہوتا جو اب ہے سوال نمبر چھے آج وزیراعظم نے کہا کہ جس طرح امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کے حامیوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں اسی طرح نو مہی کے واقعات میں ملمس افراد کو بھی سزائیں ہونی چاہیئیں یہ واقعات قابل مضمت ہے لیکن کیا ان جذباتی نوجوانوں کو اصلاح کا موقع دینا زیادہ مناسب نہ ہوگا سوال نمبر سات میرے کپتان سمیت ساڑھے سات سو افراد کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے کیا حکومت ایک بار پھر میرے کپتان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے سوال نمبر اٹھ کیا حکومت کو یقین ہے کہ اس بار میرے کپتان کی ممکنہ گرفتاری کے بعد کوئی بڑا عوامی رد عمل سامنے نہیں آئے گا سوال نمبر نو کیا میرے کپتان کو ملکی سیاست سے مائنس کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اگر میرے کپتان کو مائنس کیا جاتا ہے تو پھر تحریک انصاف کی قیادت کون کرے گا اور کیا تحریک انصاف کا ووٹر اس کو قبول کر لے گا سوال نمبر دس جہانگیر ترین نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں اگر میرے کپتان کو چھوڑنے والے سیاسی رہنما جہانگیر ترین کی چھتری تلے کٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے سارے پاپ دھل جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانا صلی اللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا رانا صاحب آج آپ نے ایک پریس کانفرنس کی اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ تقریبا تقریبا ساڑھے پانچ ہزار گرفتاریاں کی گئیں اور پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما وہ جیلوں کے اندر ہوتے ہیں رہا ہوتے ہیں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یا تو ہم پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں یا سیاست ہی سرے سے ہم چھوڑ رہے ہیں تنقید کی جاری ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بڑا پریشر ہوتا ہے بڑا دباؤ ہوتا ہے اور جب تک یہ اس قسم کی پریس کانفرنس کے لئے اہامی نہ بھر لیں تب تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی کیا ایسا ہی سب کو چل رہا ہے دیکھیں دباؤ اسی بات کا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف یہ الزام ہے یا یہ شکوک و شبات ہیں جو کہ یقین کی حد تک ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ امن و امان کی صورتحال پیدا کریں گے اور جو صورتحال نو مئی کو پیدا ہوئی اس کو جو ہے وہ دھورایا جا سکتا ہے تو جن عدالتوں نے ان کے رہائی کے آرڈرز کیا انہوں نے بھی قیدہ کہا ہے کہ ان سے بیان الفی لیں اور اگر یہ ادربائیس یقین دہانی کرواتے ہیں اور ان واقعات کی مضمت کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی یقین کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ وہ نو مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں اور دوبارہ کسی ایسی موگ کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن باقی جو ہے وہ جو چار شیٹ لگا رہے ہیں اپنی پارٹی کے اوپر یا اپنی لیڈرشپ کے اوپر تو یہ تو ان کا اپنا چائز ہے فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں چلیں وہ تو یہ تو کسی نے ان کو مجبور کر دیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں جو کہا جاتا ہے تو وہ جو نے لمبی چوڑی چار شیٹ لگائی ہے جی فلان درے ڈیڑ کو میں نے یہ کہا مجھے یہ کہا گیا پھر اس کے بعد مجھے نکال دیا گیا پھر اس کے بعد مجھے مرسین دی پھر اس کے بعد مجھے میرا داخلہ بند کر دیا تو اس کا تو نہ کسی کو معلوم تھا نہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ان کا اپنا چائز تھا مسرط جمشید چیمہ صاحبہ نے جو بات کی ہے رات جو مسرط جمشید چیمہ صاحبہ نے جو بات کی ہے رات وہ بھی تو انہوں نے خود ہی کہا ہے نا کہ یہ جس قسم کا بیانیہ اپنایا گیا تھا اس کا منطقی نتیجہ جو ہے وہ نو میئے کو سامنے آ گیا ٹھیک رانہ صاحب یہ جتنے لوگ بھی پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا ان لوگوں میں سے چند لوگ یا تمام لوگوں کے لیے آپ کی پارٹی کے دروازے کھلے ہیں نہیں ان لوگوں کے لیے اس تفتیش کے بھی دروازے کھلے ہیں جو مختلف انٹی ٹیرس ایکٹ کے تحت درج ہوئے ہیں جن کی انویسیگیشن ہو رہی ہے اگر یہ ان میں کسی جگہ بھی ملوث پائے گئے تو بالکل ان کو جواب دہی جو ہے وہ دینی پڑے گی یہ صرف یہ اعلان کر دینے سے جو ہے وہ معاملہ ختم نہیں ہوگا یہ اعلان صرف اس حد تک ہے کہ وہ کسی قسم کی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے آپ نے فیاضل حسن چوہان کا ذکر کیا فیاضل حسن چوہان نے اپنی پریس کانفرنس کے بعد چند پروگرامز کے اندر ایک سیجیشن دی جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے یہ کہا کہ جی اگر وہ پاکستان بہتر ہے کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اور باہر جا کے سیاست کریں یا جو کچھ بھی ہے یہاں سے فیلال ایک کنارہ کشی اختیار کر لیں عمران خان صاحب کے لیے آپ بھی کوئی اس طرح کا پیغام دینا چاہیں گے نہیں میرے پاس تو ان کے لیے کوئی اس قسم کا پیغام نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو نو مئی کو ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے بڑی پلاننگ کی بڑی محنت کی اور یہ جو پاکستان کی سیاست میں جو ایک ناسور جو ہے وہ اس حد تک پہنچا کہ نفرت اور بغض کی بنیاد کے اوپر دوسروں کے گھروں کو جلانے تک جو ہے یہ نوبت پہنچی اس سارے کا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ عمران خان ہے اسے اپنے ان جرائم کی اپنے ان جو ہے وہ نظریات کی جو ہے وہ اس کو سزا ملنی چاہیے اسے ان چیزوں کو فیس کرنا چاہیے اس نے کس طرح سے دو ہزار چودہ سے لے کے آج دیش دس سال ہو گئے ہیں اس نے کس طرح سے اس ملک کا جو ہے وہ بڑا گرہ کیا ہے اس ملک میں سیاسی استحقام نہیں آنے دیا اس ملک میں اوئے توئے کے کلچر کو پروان چڑھایا اس ملک میں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ڈاکو اور چور ثابت کیا نوجوان نسل کی کوئے جو ہے وہ ذینوں میں ان کی ذین سازی کی اور خود اپنی سیاسی جدوجہد کو جہاد قرار دیا یعنی یہ جو یہ ملک جس حالت کو پہنچا ہے یہ پہنچانے والے جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں تو اس لیے میں تو ان کے لیے اس قسم کا کوئی جو ہے وہ پتلہ یا باریک راستہ جو ہے وہ سیجیسٹ نہیں کر سکتا